موسیقی ہیلو فرینز تو ایک جو بات آپ سے ڈسکاس کرنی تھی کہ آپ کو جیسے میں نے بولا ہے کہ ریڈنگ ہو لسٹ ہو یا سیشنز ہوں آپ پہلے ان کے بارے میں سوچئے کہ آپ کو کوالٹی مل رہی ہے ہمارے سے اور پھر پیسوں کے بارے میں سوچئے اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں پورے تو آپ انسٹالمنٹس لے سکتے ہیں یا آپ ایون یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کام آپ کا کر دے اور آپ پیسے بعد میں دے یوں نو جنرلی تو ہم پیسے پہلے ہی لیتے ہیں ایڈوانس پیمنٹس ہوتی ہیں ہر چیز کی کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے 2-3 ویکس جس میں ہم آپ کا کام کر کے دیتے ہیں پر جو بارٹر کا کام تھا وہ ایک ایک دن دو دو دن میں کر کے دیا جا رہا تھا تو یہ بھی آپ کو جاننے کو بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا کام ہوتا ہے ہم پر سیشن پہ 2-3 ویکس کا ٹائم لیتے ہیں کر کے دینے میں آپ کو تو mostly 2 ویکس میں آپ کو مل جاتا ہے پر ہم پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایڈوانس میں لیتے ہیں پر ڈیو ٹو انڈین کلائنٹیل جو ہے ان کے لیے کے باری مشکل ہو جاتا ہے یا کوئی سٹوڈنٹ ہے یا کوئی بلکل جوب کسی کی نہیں ہے اور بلکل بھی کوئی کسی طرح کی انکم نہیں ہے جو کی پیسے ہونا نہیں چاہیے آپ کی جب جوبز چھوٹتی ہیں یا آپ کو کام نہیں رہتا کوئی تو آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے آج کل سوشل میڈیا ہے یوٹیوب ہے آپ کسی نہ کسی طرح کا پلیٹفورم یہ یوز کر کے اپنا ٹیلنٹ دکھائیے تو آپ کو دھیرے دھیرے ایک دم سے نہیں دھیرے دھیرے پیسے بننے شروع ہوگے میں آپ کو اپنی ہی اگزامپل دیتی ہوں جب میں نے یہ چینل شروع کیا تھا تو مجھے ایکچلی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یوٹیوب مونٹائزیشن ہوتی ہے یوٹیوب پہ مجھے یہی تھا کہ یوٹیوب is a پلیٹفورم جہاں آپ بہت لوگوں کو ریچ کر سکتے ہیں اور مجھے ڈاؤنلوڈز بہت آنے لگ گئے تھے اور مجھے تھا کہ میں اور ٹوین فلیمز کے ساتھ شیئر کروں جو مجھے ڈاؤنلوڈز آتے ہیں تو یہ میرا بیسک کریٹیریہ تھا اور آپ مانو گے نہیں یہ بات مجھے دو سال تک میرا چینل شروع پہ نے کیا دو ہزار تیرہ میں تیرہ چودہ پندرہ پندرہ میں جا کے مجھے پتا جلا جو یوٹیوب ہوتی ہے اس کے تھوڑ دو تین ڈالر ہی آتے ہیں پر ڈے اگر آپ دیکھنا چاہو تو زیادہ اماؤنٹ نہیں ہوتا تو مہینے کا کتنا بنتا ہوگا پر پھر بھی بنتا تو ہے اور یہ آج کل یوٹیوب نے مانیٹائزیشن کا رول بھی بنایا کہ اتنے ویوز اور اتنے سبسکرائبز کے بعد ہی وہ آپ کو مانیٹائز کریں گے جب میں نے بنایا تھا تب یہ رول نہیں تھا تب ڈے وانس ہی مانیٹائز ہو جاتا تھا پر پھر بھی مجھے پتا ہی نہیں تھا میں تو دو سال کے بعد مانیٹائز کیا تھا تو دو سال تک میں کچھ بھی ارن نہیں کر رہی تھی یوٹیوب سے جسٹ اٹ وز می پیشن یو نو وچھ سٹارٹڈ اٹ اور آپ کا پیشن ہی ہونے چاہیے اگر سپوس کرو آپ کچھ ایسا کرافٹ کا بناتے ہو وہ آپ یوٹیوب پہ شو کرنا شروع کر دو یا انسٹاگرام بنا کے شو کرو وہاں سے بھی آپ کو کسی طرح انڈریکٹلی پیسے آ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کیسے آتے ہیں پر لوگ انسٹاگرام سے بہت ارن کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو کوئی نہ کئی ارننگ کا سورس اب جب آپ کا ارننگ کا سورس بنے گا تو لام سم تو آپ کے پاس پیسے آئیں گے نہیں تو اسی لئے انسٹالمنٹس رکھی گئے ہیں انسٹالمنٹس کا یہ انسٹالمنٹس کے بارے میں ایکچلی مجھے ڈسکس کرنا تھا جو میں نے یہ شروعات کی جو انسٹالمنٹس رہتی ہیں سپوز کیجئے آپ نے دس ہزار پے کرنا ہے اور اس کی انسٹالمنٹس ہیں آپ کی جب پہلی انسٹالمنٹ آتی ہے ہم تب ہی آپ کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ کی انسٹالمنٹس آ سکتی ہیں اب انسٹالمنٹس آپ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے سے پوچھو کہ کیسے انسٹالمنٹس بنائیں آپ انسٹالمنٹس جو جیسے یہ جو انسٹالمنٹس ہیں کس لیے رکھی گئے ہیں آپ کے کنوینینس کے لیے تو ان کو کیسے بنانا ہے انسٹالمنٹس کو وہ بھی آپ کو ہی دیکھنا ہے کیونکہ اگر آپ سپوز کرو پہلی انسٹالمنٹ 5,000 کی دے سکتے ہیں دوسری آپ 2,000 کی دے سکتے ہیں پہلی آپ 1500 کی دے سکتے ہیں اور پھر آپ زیادہ دے سکتے ہیں آپ کے پاس اگلے مہینے اور پیسے آنے والے ہیں تو یہ آپ کو ہی دیکھنا ہے ہمیں صرف یہ ہے کہ آپ وہ پیسے پورے کر دیجئے جو بھی اماؤنٹ ہے کیونکہ انسٹالمنٹس میری کنوینینس کے لیے تو نہیں بنائے گی میری کنوینینس تو اسی میں ہے کہ مجھے پورے پیسے اگدم سے ملیں آپ کی کنوینینس کے لیے بنائے گی تو آپ کو ایک اور کنوینینس دی جاری ہے کہ آپ خود ہی اس کو ڈیوائٹ کیجئے اپنے ریکوائیمنٹ کے حساب سے اب ہم کہہ دیں کہ آپ پہلے پانچ ہزار دیجئے اور اس مہینے میں آپ کے پاس ہونا پیسے تو یہ آپ ہی بنائیے ان کو اس طرح سے انسٹالمنٹس آپ بنائیے تو اور پھر اس کے حساب سے مطلب جیسے ہم نے انسٹالمنٹس لینی ہے آپ سپوز کیجئے آپ کو ارجن نیڈ ہے انر ورک لسٹ کی کہ مجھے پتا تو چلے میرے بلوکس کیا ہیں اور اس ٹائم آپ کے پاس بہت کم پیسے ہیں پانچ سو چھے سو ہی ہیں تو آپ وہ دیکھیں اپنی لسٹ تیار ہونی شروع کروا سکتے ہیں اور پھر جب آپ کے پاس اور پیسے آئیں تو آپ ان کی انسٹالمنٹ اور بھر سکتے ہیں یا کئی بھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بلکل ہی پیسے نہیں جو یہ ایک ایس ہے کہ پانچ سو چھے سو دیکھے آپ شروع کروا لیں اور پھر پیسے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں انسٹالمنٹس کو ہماری کوئی لیمٹ نہیں ہے کٹ آف لیمٹ کہ انسٹالمنٹ اتنی ہی ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے اگر کوئی بہت ہی مطلب اور ڈیفرینٹ طرح کا نیگٹیو انسان ہے جو میں نے بھی آپ کو کہا کہ وہ بہت کم پیسے دے کے کام شروع کروا لیتا اور پھر پیسے دیتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے ٹوین فلیم ہونے کا بھی کیا مطلب کوئی مطلب نہیں رہ جاتا اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں انڈلج کر رہے ہو تو آپ ٹرو ٹوین فلیم ہو ہی نہیں ٹرو ٹوین فلیم جو ہوتا ہے وہ اور وہ نہ تو کسی سے زیادہ لیتا ہے نہ کسی کو زیادہ دیتا ہے نہ کسی کا رکھتا ہے نہ اپنا کہیں رہنے دیتا ہے اس لئے ہمیں یہ کبھی نہیں رہتا کہ کوئی پیسے لے کے بھاگ جائے گا اگر ایسے رہتا تو ہم یہ شروع ہی نہ کرتے کیونکہ ہم تو ایک بار ہی کام شروع کرتے ہیں تو وہ فینش کر دیتے ہیں تو مطلب اگر ہمیں یہی ڈر رہتا کہ ہمارے پیسے چلے جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور جو ہم انرجی لگا رہے ہیں اس کام پہ اتنا ہمیں ریٹرن نہیں ملے گا تو پھر ہم یہ کاری نہ رہے ہوتے تو یہ آپ کی کنوینینس کے لیے ہے آپ تھوڑا چارج لیا کرو اس سے ریلیٹڈ مطلب اگر آپ ہر چیز میرے سے ہی پوچھو گے میں ہم کتنے کی بنائیں ہم انسٹالمنٹ کیا کریں اس کا کیا فائدہ ہے میرے کو دیکھو جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میرا کام ٹھیک ہونا چاہیے جو میں آپ کو کر کے دے رہی ہوں سیکنڈ چیز ہے میرا ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے تو ٹائم امپورٹنٹ ہونا کیا کر رہا ہے کیونکہ میں ملٹیپل چیزیں ہینڈل کرتی ہوں اپنی لائف میں تو اگر میں ہی ہر بندے کو انسٹالمنٹ بنا کے دینے لگوں کہ اتنی 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 تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کنوینینس بھی آپ خود لیجئے خود اپنی انسٹالمنٹ بنایئے اور جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے اپنا چارج لیجئے اپنی سرویسز کا اپنے ہاتھ میں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں نے اتنے دینے ہیں اس مہینے اتنے دینے ہیں اور جو انہاں ورک لیسٹ ہوتی ہے وہ ہم ہی دیکھ کے ہیں کہ ہم آپ کا کونسا سیشن کریں گے کونسا امپورٹنٹ ہے کونسا کیا ہے وہ ہم نے سیکوینس میں اس پر امپورٹنس ہی دیئے ہوتے ہیں اس پر امپورٹنس they are given 1,2,3,4,5 جو بھی ہوتا ہے نا لیسٹ بنی ہوتی وہ اس پر امپورٹنس ہی بنی ہوتی ہے جو آپ کا سب سے امپورٹنس سیشن ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے پھر دیرے 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 نیچے جاتے ہیں تو اگر آپ کو امپورٹنس دیکھنی ہے تو آپ کو already وہ دی گئی ہے لیسٹ میں آپ کو جائد آپ کو جائد اس بارے میں پتا نہیں ہے پر وہ in order of importance بنے ہوتے ہیں تو ایک بار ہی آپ کو اپنی لیسٹ بھی مل گئی تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرا سب سے امپورٹنس بلوک کیا ہے جو نمبر 1 پہ دیا ہوئے اس سے امپورٹنس بلوک کیا ہے جو نمبر 2 پہ دیا ہوئے اس سے کم امپورٹنس کونس ہے وہ نمبر 2 پہ دیا گیا ہے تو ایسے ایسے کر کے لیسٹ in order of importance بنی ہوتی ہے in decreasing importance سب سے جو امپورٹنس ہے وہ 1 پہ ہوگا اس سے کم 2 پہ ہوگا پھر 3 پہ ہوگا پھر 4 پہ ہوگا ایسے ہی آپ کے dm df کے divided بھی ہو سکتے ہیں اور کئیوں کی لسٹ میں ایک طرح کی سیشن نکل کے آتے ہیں دونوں جو کپل ہوتا ہے ان میں دونوں کے لیے ایک طرح کی نکل کے آتے ہیں کئیوں کی division ہوتی ہے کہ آپ کے dm کے یہ sessions ہیں کئیوں کی df کے یہ sessions ہیں اور کئیوں میں کوئی division نہیں ہوتی تو اس چیز سے بھی آپ کو confuse نہیں ہونا چاہیے میری list ایسی ہی ہے کسی اور کی list آپ اپنے friend کی دیکھو ایسی ہی ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو demand میں رکھنی چاہیے تو بس ابھی کے لیے یہی تھا تو podcast ہوگا ہم کریں گے دوبارہ کوئی مددے جب اٹھ کے آتے ہیں تو hopefully you will be able to hear a podcast soon تو آج کا دن آپ کے لیے اچھا رہے اور منگل میں ہی رہے یہی ہم چاہتے ہیں thank you very much for listening love you all موسیقی موسیقی